بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میاو ظالمان ناظرین آج عمران خان نے لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا جو عمران خان نے ٹائم دیا تھا یارہ بجے تو اس وقت تو آغاز نہیں ہوا یہ تقریباً ساڑھے چار بجے جا کے لبرٹی چوک سے عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کیا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ہم نے دن بھر وہاں پہ کوریج کی وہاں پہ دیکھا پہلی بات تو ہم یہ اپنے ناظرین کو بتا دے کہ لاہور کی عوام نے اس میں کوئی بھرپور شرکت نہیں کی کسور پتوکی اس کے علاوہ اکارا دھپالپور یہ جتنے بھی مزہ فاتی ایریہ تھے یہاں سے لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے اتنی بھی تعداد میں نہیں آئے لیکن اصل مقصد تو لاہور کی عوام کو نکالنا تھا جس نے عمران خان کو مایوس کیا ہے اس میں کوئی شک و شباط علی بات نہیں اس کا ثبوت ہم یہ دیتے ہیں کہ پبلک نیوز نے بھی ایک ویڈیو شوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے جس میں اصل عمر لڑے ہیں احمد حضر سے دوسرے قائدین سے کہ آپ نے لوگوں کو نکالنے میں جو جد و جہد کرنی چاہیے تھی نہیں کی اور ناظرین یہ کافلہ اب ازادی چوک میں مجود ہے اور ظاہر لی بات ہے رات بارک بجے کے بعد ختم ہو گیا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلیں گے صبح ازادی چوک سے پھر اس کا آغاز ہوگا لیکن دن بر جو سچویشن ہونی چاہیے تھی جس طرح دعویٰ کیا جارہا تھا حقیقی ازادی کے لیے اس کے لیے تو پورے لاہور کو جیم ہو جانا چاہیے تھا لیکن فروزپورک جو روڈ ہے اس کی یہ صورتحال تھی کہ ایک طرف بند تھا اور ایک طرف چل رہا تھا ٹریفک بھی روا دعویٰ تھی ایون کہ اگر آپ یارہ بجے دس سے یارہ بجے بارہ بجے ایک بجے بھی لیبرٹی چوک سے گزرے تو ٹریفک روا دعویٰ تھی تو جو امران خان کو لاہور کی عوام سے امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی برحال امران خان کا کافلہ چلا اس میں کارکن پیدل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اچھرے تک ایم ایو کالج تک ظاہر باتیں ان کے قائد تھی اور ہر جماعت میں یہ دو پرسن تین پرسن پانچ پرسن ایسے ہوتے جو دیوانے ہوتے ہیں جو اپنے قائد پر جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس طرح کی دوانے مسلم دیگنون میں بھی ہیں پاکستان پیپسپائلٹی میں بھی ہیں اور دینی جماعتیں جو طریقے لبیگ پاکستان ہے انہوں میں بھی ہے مولانا فضل الرحمن میں بھی ہے حالانکہ مذہب جماعتوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو بات اوری تھی امران خان کے لانگ مارچ میں تو لانگ مارچ جو توقع تھی وہ تو پورا نہیں ہو سکا لیکن اس میں آج امران خان نے جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی کو دھمکی دی ہے جس انداز میں انہوں نے خطاب کیا ہے تو وہ بھی ناظرین آپ سن چکے ہیں اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وقت انڈیا کے تمام چینل دیوالی کے ساتھ ساتھ خوشی منا رہے ہیں اور امران خان کو اپنا پسندیدہ شخصیت قرار دے رہے ہیں اور ان کی انکر تو کہہ رہی میرے موسٹ فیورٹ ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے رینما فیاض چوہان وہاں پہ بیٹھے جس طرح آئی ایس آئی کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں وہ جس طرح انڈیا میڈیا چلا رہا ہے کہ کس طرح خان صاحب پاک فوج کے باجوہ جنرل باجوہ جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ان کے بارے میں وہ جس طرح کہتے کہ یہ جانور یہ میر صادق میر جعفر کیا کیا لقبات دیتے ہیں تو وہ انڈیا میڈیا متواتر دکھا رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ایک دو اور شوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے انڈیا کی جس میں ایک ان کے انکر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو دس سال کے لیے وزیر اعظم بنا دے تو ہمیں جو اربوڈ ڈالر ہم نے پاکستان پہ لگایا تھا ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ شخص ہی اکیلہ بہت ہے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ اندازہ لگا لے اس وقت انڈیا تمام ان کا مین سٹیم میڈیا عمران خان کے حوالے سے بہت خوش ہے وہ خوش اس لیے ہے کہ عمران خان براہ راست آئی ایس آئی کو نشانہ بالا رہا ہے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کے چند جو فیضل چوہان جیسے گھٹیا قسم کے لوگ کیونکہ ان کے زبان سے ہمیشہ بکواس اور زہری اگلتا ہے اور یہ بد تمیز قسم کی یہ لوگ ہے لیکن انڈین چینل پہ بیٹھ کے بیگی بلی بن گئے اور وہاں پہ جا کے آئی ایس آئی کے خلاف حرزہ سرائی کی تو حکومت کو اور خاص طور پہ انٹیلیجنس ہزنسیوں کو ان کے بارے میں ضرور نیوٹس لینا چاہیے اب دیکھتے کہ عمران خان کل شدرہ سے کیا کتنے لوگ لے کے نکلتے ہیں آج کا اگر ہم تذیعہ کریں دو چار زار پانچ زار میں قسم دس زار بیس زار بھی لوگ ہوں تو جناب یہ اتنا بڑا اجتماع نہیں تھا اتنا بڑا لونگ مارش نہیں تھا جس کی توقع کی جاری تھی اہل آنے لاہور جو ہیں اپنے کاروبار میں مصروف رہے ہیں انہوں نے انہیں کوئی لفٹ نہیں کروای ہے شام کے طور پر اب ان کا جب یہ لونگ مارچ جو ہے اقتتام پذیر ہو رہا ہے شدرہ آزادی چوک پہ جا کے تو ظاہر لی بات عمران خان نے جیسا کہا کہ لونگ مارچ کے بعد انجوائیمنٹ ہوگا تو انجوائیمنٹ شروع ہو گیا ہوگا اور جو کارکن ہیں جو جانے والے ہیں ان کے ساتھ شاید وہاں پہ رہیں گے برحال عمران خان تو زمان پارک چلے جائیں گے سونے کے لیے لیکن جو کارکن ہیں وہ وہاں پہ روڑ پہ ہی رہیں گے اور ان کے کھانے پینے کے انتظاب ظاہر لی بات ہے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایم اینے لے کے آئیں وہ کریں گے لیکن زیادہ تعداد میں آپ سے کہہ رہا ہوں قصور پتوکی اور اکارہ دپالپور اور ساہی وال تک بہت بہت جگہ سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ تو جو اہلیان لہور ہیں انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مارچ میں برپور شرکت نے کی برحال عمران خان صاحب اگر اتنے لوگ لے کے جاتے ہیں اور یہ بھی رات کو واپس اگر آدھے جو لہور یہ گئے بھی ہیں جتنی بھی تعداد ان کی ظاہر لبات اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کل ازادی مارچ جسے آغاز کریں کہ شدرہ سے تو کتنے لوگ نکلتے ہیں برحال اگر آپ کہیں کہ آج کے اس لانگ مارچ میں انقلاب آگیا ہے لوگ لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں نکلے ہیں تو وہ سب جھوٹ ہے انشاءاللہ کل ازادی چوک سے جب یہ مارچ کی آغاز ہوگا پھر ہم آپ کو اپنے دے دیں نیا افضال احمد اچھا نیو پاکستان